ایسی آوازوں کے ساتھ سر سے سر ملانا ہے کیونکہ دیش میں ایسے لوگ ہیں جو سچ کی آواز کو دبانے کی پرجور کوشش کر رہے ہیں ستمگر کی نہ علفت کی جنہیں آباد کر ڈالا اور بھارتی جنتہ پارٹی نے پورے دیش کو برباد کر ڈالا نمشکار میرا نام ہے سنجیر کمارا اور آپ دیکھرے سچ کی آواز کتنی نفرت بھارتی جنتہ پارٹی نے پورے ہندوستان کے اندر پھیلائی ہے نا کہ اس کی نفرت سے نہ تو کوئی نیتہ بچ پا رہا ہے نہ اسکول کی بچیاں تک بچ پا رہی ہیں اتنا بھینکر محول دیش کا بنا دیا جیسے کل اوازی کی اوپر گولیاں چلی ہیں نفرت کا ہی نمونہ ہے یہ کہ جو نیتاؤں نے اپنے کڑوے بول 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 کے مسلمیوں کو خلاف اتنا جہر بھر دیا وہ جہرہ کرناٹکہ کے کندو پورا تک پہنچ گیا جو اسکول کی بچیاں جن کے صرف دو مہینے رہ گئے پیپر دینے کے اور ان کو برکہ ہزا پہن کر اسکول میں نہیں جانے دیں گے یہ پرنسیپل نے کونسا کانون نکالا یا کس کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے یہ بچیاں اپنے برکہ پہن کر اسکول آنے کے وشہ میں اپنے پرنسیپل سے بات کر رہی ہیں کہ آپ برکہ پہن کر آن ہی سکتی پہلے جب آپ ان بچیوں سے ٹیچر کی بہنس ہوتے ہوئے سننی کیا آپ برکہ پہنچ گیا جبل آپ پہنچ گیا جب آپ کو پہاں pacر کے دیوانا کے بعد پرنسیت لو faktiskt خوید کے پہنچ گیا جل Grant تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے بچیوں کے ساتھ اور یہ نفرت خیلانے والا سب سے نمبر ایک آدمی ہے نریندر موڈی جس نے یہ ورڈکٹ بولے تھے کہ کپڑوں سے پہچانے جاتے ہیں اب پورے ہندوستان کے اندر اسی کپڑوں کو لے کر کتنی دینینی ستھی بن گئی ہے کہ سکول کی بچیوں کو پڑے لیکھے ادھیا پک کسی نے تو ان کے پر دواب بنایا ہوگا کہ ان کو کہو کہ یہ برکا یا حضا پہن کے سکول میں نہیں جا سکتی کتنی شرم کی بات ہے آپ ان بچیوں کا درد بھی سمجھ سکتے ہوں گے کہ کس طریقے سے جب وہ اپنے گھر سے شروع سے بچمن سے لے کے بڑے ہونے تک حضا پہن کر ہی سکول آئی ہے تو اتنے سالوں کے بعد آج پرسیسن کو یاد آئی ہے سکول کو یاد آئی ہے کہ آپ اس سکول کے اندر برکا پہن کے حضا پہن کے نہیں آسکتے نہیں ایسا نہیں ہے یہ بھارت جنتہ پارٹی کا فیل آیا وہاں جہر ہے یہ اوپر سے بتایا گیا ہے سکول کو کہ آپ ایسا رول ایک لاغو کرو جس کے اندر یہ دشاہ نردیش کیے جائیں کہ برکا پہن کے بچیاں سکول نہیں آسکتی آپ ان بچیوں کا ایک اور ویڈیو دیکھئے پہلے آپ اس کے بعد آگے بچیوں کا درد جن بچیوں کو بچپن سے ہی یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ کو پردے کے اندر رہنا ہے آپ اس طریقے سے ہی اپنے جیون کو جیتے ہیں مگر یہ بے شرم لوگ کتنے جیادہ بے شرم ہیں ایڈوانس ہوگا زمانہ دنیا کے لئے ہوگے جو چاہتا ہے اس کے لئے ہوئے جو نہیں چاہتا تو وہ بچیاں کیا اسی طریقے سے بینہ برکے کے سکول آئیں گی شرم کی بات ہے انہوں نے پورے ہندوستان کو نفرتی چویسی کے اوپر گولی چلائی جاتی ہے تو وہ ہندو واہینی کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ان کو گولی چلانے والوں کو سپورٹ کریں گے ہر طریقے کی مدد دیں گے کھولے آپ اور جرا سا کوئی مسلم ایک پڑاکہ چلا دے تو یو اے پی اے لگ جاتا ہے اور اتنے بڑے ہاتھ سے کے اوپر کوئی یو اے پی اے نہیں نریندر مودی جی کی گاڑی بیس منٹ رکی تھی پنجاب میں تو کیسا ایشو ہلہ بنا دیا تھا اور یہاں اسروبیدنویوشی کے اوپر گولی چل گئی کوئی ایشو نہیں ہے کچھ نہیں ہے سیکیورٹی لے لو یہ لے لو وہ لے لو میری کرناٹک کے سکول سے الٹدہ ہے کہ اگر میری آواز وہاں تک پہنچے تو یہ سکول کے اندر برکے کے ساتھ ہی آئیں ایسا رول ہونا چاہیے جس کو ہر طریقے سے لاغو کروانا چاہیے نہ کی بچیوں کو تنگ کرنا چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن دمائیں جس سے کوئی بھی ہم ویڈیو کے رہے ہیں نوٹیفگیشن آپ کے پاس ترنت جائے نوٹیفگیشن آپ کو